دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے مرشد دواخانہ میں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ اب تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کاجو کے بہت سے فائدے بتاؤں گا جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کاجو کا مزاج گرم تر ہوتا ہے کاجو کی شکل کیونکہ گردے سے ملتی جلتی ہے اس لیے اس کا بقیدہ استعمال گردوں کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے کاجو میں گائے کے قیمے جتنا فلاد پائے جاتا ہے اس کے کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے کاجو میں تامبہ، فاس فورس، پوٹاشیم، ویٹیمن بی، سمیت بے شمار قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں سکول، کالج، یونیورسٹی جانے والے طلبہ و طلبات کے لیے کاجو بہترین گزا ہے ایسے بچے جو صبح ناشتہ نہیں کرتے یا انہیں بھوک نہیں لگتی یا وقت کی قلت ہوتی ہے تو وہ پانچ عدد کاجو ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں اس کے کھانے سے وہ غزائی کمی کا شکار نہیں ہوں گے اور طاقت بھی آئے گی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور ایکٹیو رہیں گی کاجو دل کو طاقت دیتا ہے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے دماغ کو طاقت دے کر کوت حافظہ بڑھاتا ہے کاجو میں پوٹاشیم کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اس لیے خون کی نالیاں اسے کھانے سے سکرتی نہیں دانتوں اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے بھی بے حد مفید ہے اسے کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ وزن کم ہوگا اور ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا کاجو شگر کے علاج میں بھی انتہائی مفید ہے اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم میں شگر کی ستہ کو برقرار رکھتے ہیں اگر آپ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں اور مختلف ادویات استعمال کرتے ہیں تو آپ کاجو کو اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں اس سے دماغی تناؤں اور ڈپریشن کام ہوگا اور موڑ خوشگوار ہوگا یہ کینسر کے خلاف تحفظ فرام کرتا ہے اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے مفید ہے ایک وقت میں ایک دن میں دس عدد کاجو سے زیادہ ہرگز نہ کھائیں صبح نہارموں یا کھانے سے تیس منٹ پہلے آپ کھا سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر والے مریض نمک والا کاجو نہ کھائیں بلکہ بغیر نمک کے سادہ کاجو کھائیں حاملہ خواتین کے لیے بھی کاجو بے حد مفید ہے اس کے کوئی نقصانات نہیں یہ تھی کاجو کے بارے میں کچھ انفارمیشن پیارے دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل مرشد دعا خانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بولنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ